السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرض نماز کے بعد ہمیں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے یعنی سلام فیرنے کے بعد ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے اور اس کی بہت ساری احادیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کے متعلق اور قبولیت کے بارے میں فرمایا ہے اور جو وقت بیان کیا جاتے ہیں کہ قبولیت کا یہ بھی وقت ہے یہ بھی وقت ہے ان میں سے ایک وقت ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا تو فرض نماز کے بعد یعنی سلام فیرنے کے بعد بہت سارے لوگوں میں تو سستی آ جاتی ہے اور ایسی سست ہو جاتے ہیں ان کا دل ہی نہیں چاہتا دعا مانگنے کے لئے لیکن میں آپ کو بتا دو احادیث میں بہت ساری احادیث موجود ہیں فرض نماز کے بعد دعا کے قبول ہونے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ عمل یعنی دعا مانگنا فرض نماز کے بعد ثابت ہے اور ہمیں فرض نماز کے بعد دعا مانگنی بھی چاہیے اور ہمیں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں چاہے آپ استغفار پڑھ لے تین مرتبہ اس کو آپ تین مرتبہ پڑھ لی دیئے یا اسی طریقے سے اس کو آپ تین مرتبہ پڑھ لے اور اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دل میں یہ نیت کر لے اے اللہ میں نے نماز پوٹی پوٹی پڑھی جیسی کیسی ذہن میں رکھئی اور تھا دل میں رکھئی اور تھا اے اللہ میری کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف اس طرح کی نیت کرتے ہوئے آپ صرف زبان سے استغفراللہ 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 یہی الفاظ کہہ لی دیئے اور اس کے بعد آپ دل لگا کر اللہ سے دعا مانگئے جو آپ کی حاجت ہے ضرورت ہے پریشانی ہے جو کچھ بھی آپ کو مانگنا ہے اللہ سے مانگئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالیات نہیں لوٹاتے اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شرم و حیاء والے ہیں اللہ بڑا رحم و کرم کرنے والے ہیں اور جب کوئی بندہ اللہ سے مانتا ہے اللہ کو بڑی شرم آتی ہے حیاء آتی ہے بڑا ترس آتا ہے اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار محبت آتا ہے اور اللہ کبھی اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالیات نہیں لوٹاتے تو چنانچہ ہمیں فرض نماز کے بعد ضرور دعا مانگنی چاہیے یہ قبولیت کے جو اوقات ہیں وقت جو بیان آپ نے سنے ہوں گے اور بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک وقت ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے